السلام علیکم حضور چاند دن پہلے کوئی تین چار پروگرام پہلے آپ نے چاند ایک تفسیر قرآن کا بتایا تھا جو تصوف کے حوالے سے تھی حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ ترین کتب کونسی ہے جو آپ کے اکثر مطالعے میں رہتی ہیں خواہ کسی بھی موضوع سے مطالعہ ہوں تو ان کے بارے میں ضرور آپ بتائیے سپیشلی تصوف کے حوالے سے جو آپ کی پسندیدہ ترین کتب ہے اور جن سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہو اور جو آپ کو بہت پسند ہو اس کے بارے میں بتائیے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک زی خیر دے دیکھیں یہ سب سے زیادہ میری تو پسندیدہ یعنی قرآن مجید ہے حدیث شریف ہے وہ اللہ کا کلام ہے وہ نبیہ علیہ السلام وہی سے اصل میں ساتھ ساری چیزیں یعنی نکلی ہوئی ہیں تصوف کے حوالے سے جو ہے یہ سیدنا عبدالزیز دباہ کے جو ملفوضات ہیں علی بریز شریف جو ہے یہ میری پسندیدہ کتاب ہے اس میں ان کی یعنی تعلیمات ہیں اور بھی بے شمار جو ہے یعنی کتابِ تصوف پہ لکھی گئی ہیں رسالہِ کشیریہ ہے امام عبدالقاسم کشیریہ کا لیکن جو ہے میں زیادہ آپ سے سمجھ لیں کہ یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف اور ساتھ یہ جو علی بریز شریف کا ہی یعنی مطالعہ یعنی زیادہ یہ کیا ہے باقی کو سرسلی نظر سے ابھی دیکھ لیتے ہیں ذکر زیادہ میں اس یعنی احیاء العلوم ہے امام غزالی احمد اللہ علی کی اسی طرح جو ہے تو میں تو یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف سے ہی یہ چیزیں زیادہ لیتا ہوں اور یہ جو چلو وہ علی بریز بھی قرآن مجید اور حدیث کے جو سوال ہیں اس کے جوابات ہیں ان میں یعنی اس شکل میں کیا تفسیر جیسے آپ نے بیان کی بہت تفسیریں ہیں اس میں پھر اور زیادہ بندے کو فائدہ ہوتا ہے وہ تذکیہ کے حوالے سے عملی اصلاحی حوالے سے وہ لکھی ہوتی ہیں تو میں نے ارز کی تھی بحر المدید سید احمد ابن عجیبہ کی یعنی جس میں ظاہری بھی باطنی بھی یعنی ایسی تفسیر جس میں انسان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتا ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہارے لیے اس میں کون سے اصلاحی پہلو ہیں تو وہ بعض دفعہ وہ ہم خود نہیں وہ اخذ کر سکتے تو اس میں پھر وہ لیکن وہ پھر انسان کو قائدہ ہو جاتا ہے باقی تفسیریں پھر کوئی فقہ کے احکام کی تفسیر ہیں وہاں کوئی علم کلام کے لحاظ سے لکھی گئی ہیں تو وہ اس لحاظ سے ساری ہی اپنے اپنے جگہ فائدہ لیکن آپ نے کیونکہ سوقف اور تسکیہ کا یہ کیا ہے اور باقی جو دیکھیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو علم ہے لگتا ہے آپ نے بہت کتب بینی کی ہے کتب بینی کا مطلب ہے کتابیں کتب جمع کتاب یہ کتب بینی یعنی آپ نے کتابیں بہت پڑھی ہوں گی تو انہوں نے فرمایا کتب بینی تو میں نے زیادہ نہیں کی کتب بینی کی ہے کتب بینی کتب کہتے ہیں ولی کو یعنی کتب جو ہوتے ہیں یعنی میں تو ان کو دیکھا ہے ان کی صحبت اختیار کی ہے تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا آپ سمجھتے ہوں یہ کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ مطالعے کے لحاظ سے پڑھ لیتے ہیں لیکن زیادہ بندے کو فیض اور جو ملتا ہے یہ علم جو ہے تصوف اور روحانیت کا وہ مشائح کی صحبت سے اور ان کی فیض سے اور ان کی تعلیمات سے لینے سے اور ان کے راستے پر چل کے پھر جب اللہ پاک بندے کا ذہن اس کے دل کو انشراعہ اور وہ پھر یعنی فائدہ زیادہ ہوتا ہے